السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد ریاض ہے آج میں موجود ہوں مسجد قوبہ کے سامنے مسجد قوبہ یہ وہ مسجد ہے جہاں دورہ کا نماز پڑھنے کا سواب عمرے کے سواب کے برابر ہے یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جو مسلمانوں نے بنائی مسجدیں ان میں سے سب سے پہلی مسجد ہیں اور اس کی بنیاد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی کئی صدیوں پہلے جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تو یہ مدینہ کی شہر سے تقریباً 6 کلومیٹر دور تھی مذہبی لحاظ سے یہ ایک اہم مقام ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے تشریف لائے تو یہاں ٹھہرے تھے پھر اسی جگہ پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے یہاں پیدل یا سواری سے آتے تھے اور یہاں دورہ کا نماز ادا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی صلاحیت مانے تو نصیت کرتے تھے مسجد کوبہ کو انیس سو چھاسی میں مکمل کیا گیا ہے جو مرحوم شاہ فات بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں ہوئی ہے اس کے ساتھ مرکزی دروازے اور بارہ چھوٹے داخلی دروازے ہیں جن میں چار منار اور چھونجہ چھوٹے گمبت جو مسجد کے چاروں طرف ہیں اور ایک دائرے کی طور پر کام کرتے ہیں جن میں سے جو آپ یہ لیفٹ میں دیکھتے ہو یہ ایک بڑا دروازہ ہے جو ابھی بند ہے اور اس کا آگے والا جو دروازہ ہے وہ اوپن ہے جہاں سے داخل ہوتے ہیں وہ اس کے آگے والا دروازہ ہے اور ہم آپ کو اندر چل کے اندر کا مسجد کے اندر کا ویو دکھاتے ہیں اور جب آپ اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ مسجد کا سہین ہے اور یہ یعنی مسجد کی پچھلی سائیڈ ہے اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ مسجد کا سامنے والا حصہ ہے اور یہ سامنے امام کی جگہ ہے اور محراب ہے سامنے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پورا جب میں آیا تھا تو زہر کا ٹائم تھا اور آج سوہر ہے تو اتنا رش نہیں ہے ہفتے کے دن بہت زیادہ رش ہوتا ہے جمعہ کے دن تو ابھی اتنا رش نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے یہاں آیا کرتے تھے اور وہ قبیلہ بنی اوف سے بھی ملا کرتے تھے قبیلہ بنی اوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت تھی ان سے اور وہ بہت وفادار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے لئے ہر ہفتے وہ ان سے ملاقات کرنے کے لئے آتے تھے مزد کوبہ میں ابھی زہر کی نماز پڑھنے کے بعد ابھی یہاں سے نمازی نکل رہے ہیں دھور کی نماز رہی ہے ابھی تو نمازی سارے نکل رہے ہیں اتنا رش نہیں ہے ویسے تو یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور یہاں تقریباً بیس ہزار لوگوں کی ایک ساتھ پڑھنے کی جگہ ہے اس مسجد کے اندر تو یہ مسجد کے باہر کا علاقہ ہے جہاں پہ گاڑیوں کی پارکنگ ہے اور یہاں پہ پہ پہلے بہت بڑی مارکٹ ہوا کرتی تھی بہت زیادہ دکانیں ہوا کرتی تھی جہاں پہ لوگ حدیعہ وغیرہ گفٹ وغیرہ لیتے تھے دوسروں کے لئے تو ابھی وہ سب بلدیاں نہ ہٹا دیا ہے اب ہم دوسری سائٹ دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو لائک کرو یہ ہم آگے ہیں دوسری سائٹ اور یہاں پہ بھی پورا ہٹا دیا ہے سب کلیر ہے